گرفتاری کے لیے وہ یہ سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا بلکہ لوگوں کے اندر جو اس وقت ایک غصہ ہے قوم کے اندر وہ بڑھتا جا رہا ہے رحمان الرحیم السلام علیکم میرے پاکستانیوں سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیچئے آج عمران حان صاحب سے ہائی کورٹ میں کافی سارے سوال پوچھے گئے ان سوال کے پیچھے کیا وجہ تھی ہم آپ کو بتاتے ہیں سوال پوچھا گیا کیا آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا انہوں نے کہا میں تیار ہوں اگر آپ کو گرفتار کیا گیا تو اچھی بات ہے انہوں نے کہا یہ تو ان کو سوچنا چاہیے اچھا ہے یا برا ہے میرے حال سے اچھا نہیں ہے عوام میں گم و غصہ بڑھ جائے گا بلکل حقیقت ہے عوام جو کرے گی وہ پتہ نہیں لیکن پی دی ایم والے اس کے ساتھ جو ظلم کریں گے وہ ایک الگی کہانی ہے عمران حان صاحب کی اس دلیری بہادری کو سلام ہے کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے ستر پچھتر سال کا انسان نوجوان بن کر سارے کیسوں میں روز پیشیاں بھوگت رہا ہے روز اپنی عوام کے لئے لڑ رہا ہے روز جا رہا ہے کس میں اتنی ہمت ہے ایک عام انسان کی بھی بات کرنے تو وہ تھک جاتا ہے اور اتنا بوڑا انسان جو کہ پاکستان کے لئے پاکستانی عوام کے لئے لڑ رہا ہے اس کی ہمت کو سلام ہے کب تک لڑے گا اب ہمیں سوچنا ہے ہمیں سوچنا ہے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں یہ بھی سوچنا ہے ہمیں کس کا ساتھ دینا ہے ہمیں یہ بھی سوچنا ہے حق سچ کا ساتھ دے کر ہم نے اپنے ملک کو بچانا ہے اگر ہم اسی طرح سے کرتے رہے تو شاید ہم ہار جائیں گے شاید ہم بالکل پیچھے چلے جائیں گے یا پاکستان کو کبھی بھی بچا نہیں پائیں گے جب تک عوام نہیں نکلتی تب تک کچھ نہیں ہو سکتا عمران ہار نے اپنا حق ادا کر دیا ہے اب ہمیں کرنا ہے لیکن ہم لوگ صرف اگر یہ سوچیں گے کہ گھر بیٹھ کر یا چھپ رہ کر سب کچھ کیا جا سکتا ہے تو یہ ناممکن ہے ہمیں اپنے لئے آپ کے لئے ایک دوسرے کے لئے اپنے ملک کو بچانا ہے آواز کو اٹھانا ہے